ہر بندہ چاہتا ہے امیر بننا اور امیر بننے کے لیے ڈریم دیکھتا ہے تو سیٹ اپ اس اون بزنس کی کسی طرح میں اپنا کاروبار سیٹ کرلوں لیکن کاروبار سیٹ کرنا بزنس سیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں پیسہ بھی چاہیے ٹائم بھی چاہیے اور کامیابی کی سکسس کی کوئی گرینٹی نہیں انفیکٹ اپ ٹو نائنٹی پرسن بزنسز فرس ٹو او ٹری ایئرز میں فیل ہو جاتے ہیں پیسہ بھی لگ ڈوبا اور وقت بھی برباد ہوا اسی وجہ سے لوگ پیفر کرتے ہیں کہ ہم جوب میں لگی بندی تنخہ تو آ رہی ہے لوگوں کی حمد نہیں ہوتی تو آج میں آپ کو امیر بننے کا ایک آسان رسک فری کوئی رسک نہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ اس پر ایکشن لیں میں الحمدللہ اللہ کے شکرے میرے بہت سے بزنسیں سیٹ اپ کیے اور فورچون فائف ہنری لارجسٹ ارگنائزیشنز الحمدللہ سیٹ اپ کی ایسا انٹرپنئر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے جو بڑا پرابلم کسی بھی انٹرپنئر کو آتا ہے کہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں محنت کرنے والے کوشش کرنے والے ایفرٹس دینے والے اور انٹرپنئرز وہ چاہتے ہیں ایسے لوگ انہیں ملیں جو اپنا کاروبار سمجھ کر اس پر محنت کریں ان کے پاس انلیمیٹڈ ٹائم ہو جس طرح ایک مالک ایک اونر کے پاس اپنے بزنس کے لئے انلیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اسی طرح ایسے لوگ جن کے پاس انلیمیٹڈ ٹائم ہو اور جو اس کی بزنس کو اپنا بزنس سمجھ کر محنت کریں کوشش کریں اور انٹرپنئرز ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں ایسے لوگ مل جائیں اور ان کے ساتھ پروفٹ شیرنگ اور شیر ہولڈنگ منافع میں 10%, 15%, 20% اپنے سٹاف سے شیر کرنا یا ایون اس حد تک کہ اونرشپ میں اپنے پرسنٹیج دے دینا یہ انٹرپینورٹس چاہتے ہیں کیونکہ ان کے کاروبار میں ان کے پاس جو بزنس آئیڈیا تھا وہ اتنا سکسیسفل ہو چکا ہے کہ وہ اب وہ گروہ کرنا چاہتے ہیں اسکیلیبل کرنا چاہتے ہیں اور اسکیلیبلیٹی اور گروہد کے لیے ان کو وہ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں جو آنسٹ ہوں، امانتدار ہوں، مہنتی ہوں ایفرٹس دننے والے ہوں اور ان کی کوئی باہنریز رہا ہوں اور ہر ایسا سٹارٹ اپ جس کا بزنس آئیڈیا سکسیسفل ہو چکا ہے وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یار آسان ترین کام اگر آپ کے پاس کوئی ہے امیر بننے کا تو ایسی کسی کمپنی میں چلے جائیں نوکری کلنے اگر آپ کو اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کی ہمت نہیں تو ایسی کمپنی میں کام کریں ایسی کمپنی میں جائیں جس کی دو شرط ہیں نمبر ایک جہاں پر اس کا بزنس آئیڈیا کنسپٹ کلیر ہو چکا ہے مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ آ چکی ہے اور بزنس اس کا ایکسپٹیبل ہو چکا ہے اب اس بندے کو اپنی برانچز بڑھانی ہے یا اس بندے کو اپنی سکیلیبیلیٹی لینی ہے کسٹمرز زیادہ سے زیادہ آتے چلے جا رہے ہیں اور وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا یہ ہر سٹارٹ اپ کی ایک چالنج ہے جیسی اس کا کنسپٹ اس کا بزنس آئیڈیا سکسسور ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار اپنے بزنس پر جو کسٹمرز کو جو پریشر آتا ہے اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر پا تھا کیونکہ ابھی اس کی کوئی ایک سال دو سال تین سال کی سٹیبلش کمپنی ہوتی ہے اس کے پاس پروسیجرز نہیں بنے ہوتے تو ایسے کمپنی میں چلے جائیں جہاں پر بزنس آئیڈیا کامیاب ہو چکا ہے نمبر وان اور نمبر ٹو جہاں پر اونر آپ کے سامنے موجود ہو مالک آپ کے ساتھ ہو تاکہ پھر آپ اس بزنس کو اپنا بزنس سمجھ کر انلیمیٹڈ ٹائم انلیمیٹڈ ایفرٹس ایسا بزنس سوچیں کہ یہ میرا بزنس ہے اور آپ اس کاروبار میں بہنت کریں گے کوشش کریں گے اپنا بزنس سمجھ کر کاروبار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ باؤنڈری لیس ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلیں گے اپنی جوب ڈسکرپشن سے باہر نکل کر جو بھی بزنس کی نیڈ ہوگی اس کو آپ فلفل کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کاروبار کو اپنی جوب کو اپنا بزنس سمجھ کے کام کر رہے ہیں اور دوسری جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مالک کی جو اونر ہے اس کی ویجن کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کی ویجن کے اندر آپ ڈائریکٹ فوکس کر کے بلکہ ہمارا اللہ معاف فرمائے ایک کسی سے سنا میں نے کہ ہمارا قومی اجنڈا اللہ تعالیٰ محفظ ہر پانچوں گلی برابر نہیں ہوتی لیکن ہمارا قومی اجنڈا کیا ہے کام چور حرام خور اللہ معاف فرمائے کام چور کم سے کم کام کر کے بلکہ چاہتے ہیں محنت کرنا ہی نہ پڑے بلکہ آئے ہیں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں موبائل بھی لگے میں گیمز کھیل رہے ہیں آفیس کے نائم میں اور گیم کھیل رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کام کسی ہو کر پٹال دیا جائے اپنے اوپر کام نہ لیا جائے کام چور اور پھر حرام خور کیا زیادہ سے زیادہ پروفر جائے کہتے ہیں ہر ہمیں تنخواہ ماری بڑھائی جائے ہماری تنخواہ سی نہیں مل لی میرے گھر میں عمدللہ گھوڑے دمبے اور شوق ہیں مجھے نیچرل لائف کا تو میری گائی جو ہے وہ مر گئی اور میں گیا وقت سفر پہ تو جب میں آیا گیا گائی مر گئی تو میں نے کہا اگر اللہ کی مرضی سے مری تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی تو بالکل اس میں کوئی مزارکہ نہیں مجھے بس ایسا کرو تم اپنا موبائل چیک کر رہو کہ تمہارے موبائل کو چیک کر کے میں دیکھوں گا کہ تم کتنا موبائل کو ٹائم دیتے ہو کتنا تم جانوروں کو خیال رہتے ہو تو جب اس خدا کے بندے کا جب میں نے موبائل چیک کیا تو چودہ چودہ پندرہ پندرہ گھنٹے پپ جی گیم کھیل رہے ہیں یہ ہے صورتحال آج کل کی لوگ چاہتے ہیں گروہ کرنا لیکن ان موبائلوں نے انسان کو اتنا ڈسیبل کر دیا ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا اور جب محنت نہیں کرتے ہیں کوشش نہیں کرتے ہیں جب جوپ سے فارق ہو جاتے ہیں تو لوگ روتے پھرتے ہیں محنت کرنے والا کونسی محنت صرف اپنی جوب ڈسکرپشن میں نہیں باؤنڈری لیس ہو کر اور کمپنی کے ویجن کو اپنا ویجن بنا کر کاروبار کو اپنا کاروبار سمجھ کر کام کرنے والی لوگ بہت تیزی سے گروہ کرتے ہیں تنخواہ ان کی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ وہ پروفٹ شیئرنگ اور اونرشپ لیول تک پہنچ جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں بڑا ہونا چاہتے ہیں پروفٹ میں آنا چاہتے ہیں پروفٹ شیئرنگ پروگرامز میں آنا چاہتے ہیں اور انٹرپنیرز بھی پروفٹ شیئرنگ پروگرام دے کر اپنے کاروبار کو بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آخر ہمیں اتنی سیکس سٹوریز کیوں نہیں ملتیں انٹرپنیرز کے اندر کیوں ہمیں پروفٹ شیئرنگ ایسے لوگ جو کام کر کے کمپنی کے اندر گرو کر کے اورگنیزیشن کے اندر بڑے لیویل کے اوپر پروفٹ شیئرنگ میں تک پہنچ جائیں ہمیں یہ ایگزیمپلز اتنی زیادہ کیوں نہیں ملتی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ انٹرپرنیرز ڈرتے ہیں کس وجہ سے یہ خدا نہ خواستہ ہے ایسے لوگ جو کام چور حرام خور ہوں اگر ان کے سامنے یہ پروفٹ شیئرنگ اور ایسے کنسپٹ اور آئیڈیاز ڈریمز لوگوں کو دکھائے جائیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان سے اگر انٹرپرنیر کہا کہ آپ محنت کریں گے کوشش کریں گے باؤنڈری لیس ہو کر اپنی کمپنی سمجھ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ گرو کرتے 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 پروفٹ شیئرنگ پروگرام میں آ جائیں گے اچھا اب یہ بات ایک ایسے بندے نے اسے نہیں جو کہ کام اور محنت سے گھبراتا ہے محنت کرنا نہیں جانتے تو وہ کیا کرتے ہیں اس میں سے آدھا پارٹ جو ان کا کرنے والا ہوتا ہے وہ مس کر دیتے ہیں اور پھر جو ان سے جو کمیٹمنٹ کی جاتی ہے جو ان سے کوئی ڈریم دکھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم سے کمیٹمنٹ کی گئی تھی لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے تو کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ پروفٹ شیئرنگ پروگرامز ہوں گے یہاں پر تو ہمیں جو ہے وہ کوئی گروت بھی نہیں مل لی کوئی ہماری پروموشن بھی نہیں ہو لی دو سال ہو گئے میں کام کر رہا ہوں کیوں نہیں مل لی اپنا کام چھوڑ دیا انہوں نے کہا تھا کہ جب تم کام کرو گے محنت کرو گے باؤنڈری لیس ہو کر اپنا بزنس سمجھ کے کام کرو گے تب ہی یہ ہوگا تو جو والا پارٹ تھا جو ان کے کرنے والا تھا اس کو غائب کر دیتے ہیں اور جو ان کو ملنے والا تھا اس کو سارا فوکس کر کے بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اورگنیزیشن میں ایک ایسا انوارمنٹ بن جاتا ہے جہاں پر سب لوگ بلیم کرنے لگ جاتے ہیں اس وجہ سے انٹرپنیرز اپنے ان کنسپس کو اپنے آئیڈیاز کو لوگوں سے شیئر نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ان کے پاس اور محنت کریں اپنے آپ کو پروف کریں سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو پروف کرتے چلے جائیں پہلے لیویل کو پر آ کر اورگنیزیشن جو بزنس ہے جس بزنس میں آپ جاب میں کام کر رہے ہیں اس بزنس کے اندر اپنا کمال اپنا کوئی زبردست محنت کر کے کوشش کر کے اپنی جگہ بنائیں پروف کر کے دکھائیں کہ آپ کے اندر ایبلیٹی ہے آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے آپ پرابلمز کو سالف کرنا جانتے ہیں آپ بزنس کو اپنا بزنس سمجھ کے کام کرتے ہیں اسی طرح آپ جب ایک لیویل کو پر ٹرسٹ گین کرتے ہیں پھر دوسرے آپ کو پر نمبر ٹو جو دوسری بڑی غلطی ایمپلوئیز کرتے ہیں وہ یہ کہہ کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز محنت کر کے کوشش کر کے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو اپنی امیدوں کو بہت بڑا کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر یہ ایبلیٹی ہو کہ آپ محنت کریں اور باؤنڈری لیس ہو کے کام کریں اور جو بھی آپ ایکسٹرہ مائل درجن تیرہ درجن بارہ ہوتا ہے درجن تیرہ ایکسٹرہ مائل جو بھی آپ کام کریں آپ اپنے اونر کو انفارم ضرور کریں لیکن ایکسپیکٹیشن بالکل نہ رکھیں بلکل ایکسپیکٹیشن بس انفارم کر دیں کہ الحمدلہ میں نے یہ کام کیا رات کے وقت تھا صبح کے وقت تھا شام جو بھی آپ نے ایکسٹرہ ماہل کیا اس کو انفارم کریں اس کو بتائیں لیکن ایکسپیکٹیشن بالکل نہ رکھیں گروت کی سیلری میں یا پروموشن کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں آپ خود بخود آپ یہ اس طرح کام کرتے چلے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ بہت تیزی سے گروہ کریں گے اور آپ جوب میں رہتے ہوئے بھی امیر بن سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ایسے بزنسز میں کام کر کے پھر کچھ لوگوں میں ذہن میں ہی بیٹھا گا ہے کہ جوب پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پولیٹکس ملتی ہے آپ کو وہاں پر اپریسیشن نہیں ہے پروموشن نہیں ہے کریڈٹ تھیفٹ ہے میں نے کہا آپ کی محنت کوئی اور اپنی محنت بنا کر آگے چلے جاتا ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ آپ اچھی طریقے سے محنت کر کے اپنا بزنس سمجھ کے باؤنڈری لیسو کا کام کریں گے اگر اس کمپنی میں آپ کو ریوارڈ نہیں ملا اگر اس کمپنی میں آپ کو پروموشن نہیں ہوئی اس کمپنی میں آپ کو اپریسیشن نہیں ملی گروہت نہیں ملی تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کاروبار اس بزنس کو آپ خود سے بھی سیٹ اپ کر سکیں گے آپ کے پاس ایسی اپورچنٹی ہوگی آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس ہوگا کہ کل کو آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے جان توڑ محنت کر کے تمام اپنے آپ کو باؤنڈری لیسو ہو کر کمپنی کے اوبجیکٹیفز کو انڈرسٹین کر کے اس کی باٹم لائن اور پروفیٹیبلیٹی بھی کام کرتے ہوئے آپ نے آپ کو گول اپنا آپ نے اس کی پروفیٹیبلیٹی سے آلائن کر کے آپ نے کام کیا تو جو ایکسپیرینس ہے آپ کو وہ آپ کو اتنا ہیل فل ہوگا کہ کل کو آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کریں گے تو آپ کے بزنس کی چانسز آف سکسس نائنٹی پرسن فیلیر سے نائنٹی پرسن سکسس کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو اس مائن سیٹ سے نکالیں باہر ہر شخص کیا چاہتا ہے جو چیز اس کے پاس نہیں ہے ناشکری ناشکرہ شخص کون ہے وہ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے او طرف کوئی توجہ نہیں اور جو چیز اس کے پاس نہیں سارا اس کی طرف ڈریم ہے جوب کر رہے ہیں کہنے کاش کے ہمارا بزنس ہوتا ہے اپنے جوب کی طرف آئیے اور اپنے جوب کے اندر اس کو اپنا بزنس سمجھ کر اس کی پروفیٹیبلیٹی اس کی پروفیٹ مارجنز کی طرف فوکس کر کے اپنے اپنے آپ کو آلائن کریں بزنسز نیچ کسٹرومر سیٹسفیکشن این پروفیٹ مارجنز اس ویشن کے ساتھ آلائن ہو کر آپ جب کام کریں گے تو خود بخود آپ گروہ کریں گے تو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں آسان ترین طریقہ امیر بننے کا یہی ہے کہ آپ کسی اچھی ایسی ارگنیزیشن جو سٹارٹ اپ ہو سٹارٹنگ کر رہی ہو گروہ کر رہی ہو اور اپنے ارلی فیزز میں ہو اور جس کے بزنس کنسپٹ بک چکا ہو آئیڈیا پروف ہو چکا ہو اس کمپنی میں جا کر ان تھک باؤنڈری لیس اپنے ایسا کام کریں جیسے کہ یہ آپ کا کاروبار ہے اور جب بھی آپ یہ کام کریں اپنے اونر کو ایکسٹرا مائل ان کے اونر کے ساتھ کام کریں اور ایکسٹرا مائل جب بھی جائیں ان کو انفارم کریں without any expectations انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ گروہ کرتے چلے جائیں گے جیسے بزنس گروہ کرتے چلے جائیں گے آپ بھی گروہ کرتے چلے جائیں گے یہ آسان ترین طریقہ ہے بزنس کرنے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کسی organization میں join کرنا تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی expectations کو salary expectations کو low کر دیں جس package پہ ہیں اسی package پہ move ہو جائیں اور اگر نیچے بھی جانا پڑے تو تھوڑا سا نیچے بھی چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ محنت کریں گے کوشش کریں گے اپنا بزنس سمجھ کے کام کریں گے تو کامیابی ملے گی اور اللہ کو القاسب حبیب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محنت سے روزی کمانے والا محنت کوشش سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ اس میں عمل کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت سے بزنسز ہیں جو گروہ کر رہے ہیں اور انہیں ایسے لوگ چاہیئے آپ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں